السلام علیکم this is عمینا بازد today we will discuss about addition of matrices matrices کی addition ہم نے کرنی ہے a اور b ہمارے پاس matrices دیا ہوں ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں matrices کو ہم add کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو add کرنے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کا order same ہونا چاہیے اب اس میں دیکھیں ایک row دو row یعنی کہ اس میں دو آپ کے پاس row ہیں اور ایک column دو column اور 3 column اسی طرح اس کا جو order ہوگا وہ کیا بنے گا 2 by 3 اس کا order کیا بنا اس matrix کا order بنا 2 by 3 اسی طرح b کو دیکھیں گے b میں 1st row 2nd row تو دو رو کیا بنے 2 بنے 2 by اسی طرح ہم دیکھیں گے column کتنے بنے 1 column 2 column 3 column تو یہ کیا ہوگا 2 by 3 ہم نے دیکھا ہمارے پاس دو matrix ہیں تو اس کا آرڈر 2 by 3 ہے اور اس کا آرڈر بھی 2 by 3 ہے جب دونوں matrix کے آرڈر سیم ہو تو تب ہم ایڈ کر سکتے ہوتے ہیں تو ایڈ کیسے کرنا ہے a plus b تو سمپلی ہم نے a plus b لکھ لینا ہے تو اس کا جو پہلا element ہے وہ پہلے میں ایڈ ہو جائے گا دوسرا element دوسرے میں اور تیسرے میں تیسرے میں تو اس کا جو پہلا element ہے وہ کیا ہے 2 پھر ہم نے plus کا sign لگایا کیونکہ ہم دونوں matrix کو ایڈ کر رہے ہیں تو پہلی entry پہلی entry میں ایڈ ہو جائے گی اور آخری entry آخری entry میں ایڈ ہو جائے گی 2 میں ہم ایڈ کریں گے minus 2 3 میں ایڈ کریں گے 3 اور 0 میں ایڈ کریں گے 4 اسی طرح 1 میں ایڈ کریں گے 1 0 میں ہم ایڈ کریں گے 2 اور 6 میں ہم ایڈ کریں گے 3 یہ ہمارے پاس آ گیا 2 minus 2 یہ minus تھا تو 2 minus 2 cut گیا تو یہ 0 3 plus 3 6 4 plus 0 4 1 plus 1 2 0 plus 2 2 6 plus 3 9 تو یہ ہماری addition آ گئی اب ہم دیکھتے ہیں subtraction of matrices تو اب ہے subtraction of matrices جیسے matrices کی addition لیتے تھے ویسے ہی subtraction لینا ہے تو اس کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کا order same ہونا چاہیے اب a کا order ہے 2 by 3 ہے اور b کا order ہے 2 by 3 ہے یعنی کہ دونوں کا order same ہے تو اس کا مطلب ہے ہم دو matrix کو آپ میں subtract ہم نے b corresponding entries کو کیا کرنا ہے 2 میں سے ہم نے minus 2 3 میں سے minus 3 کو 0 میں سے minus 4 1 میں سے minus 1 کو 0 میں سے minus 2 6 میں سے minus 3 کو 2 minus پھر minus 2 ہے یعنی کہ 2 minus 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 is equal to plus 2 plus 2 4 3 minus 3 0 0 0 minus 2 minus 2 6 minus 3 3 تو یہ ہم نے کیا لیا ہے یہ ہم نے 2 matrix subtraction لیا ہے جیسے addition میں تھا ویسے subtraction میں ہے اس میں add کرتے تھے corresponding entries کو اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے corresponding entries کو OK اب ہم چلتے ہیں next cumulative law under addition of matrices ہمارے پاس دو matrices ہیں ایک ہے اور دوسرا ب ہے ہم نے cumulative law prove کرنا کیا ہوتا ہے a plus b is equal to b plus a یعنی کہ دو matrix ہیں ان کو آپ ایک ترتیب میں add کرو پھر دوسری ترتیب میں بھی add کرو تو equal آجائیں تو cumulative law ہوتا ہے یعنی a plus b is equal to b plus a اسی طرح c plus d is equal to d plus c تو یہ دونوں کیا ہوتے ہیں یہ equal ہوتے ہیں تو اس equal کو ہم کیا کہتے ہیں یہ cumulative law ہوتا ہے اگر a plus b is equal to b plus a ہو تو ہم کیا لیں a plus b a اور b کو ہم نے کیا کرنا ہے add کیسے کرتے ہیں جو ا کی جو entries ہیں ان کو b کے corresponding entries میں کیا کریں گے add کریں گے یعنی 2 کو 1 میں add 3 0 4 کو minus 2 3 میں 2 کو 1 میں add 3 3 3 0 3 4 minus 2 plus minus minus plus minus 2 4 minus 2 2 minus 6 plus 3 تو یہ کیا جائے گا minus 3 کیونکہ 6 سے ساتھ بڑی value ہے جو بڑی value ہوتی ہے اس کا sign آتا ہے تو یہ minus 3 تو یہ ہمارے پاس a plus b آیا ہے اس طرح ہم نے b plus a نکال لیا پہلے b b کا matrix لکھا پھر a تو ہم نے آنسر کیا آیا تھا 3 3 2 minus 3 یعنی کہ a plus b equal آگیا کس b plus a k a plus b ہمارے پاس جو آنسر آیا ہے b plus a k تو ہماری cumulative law under addition of matrices prove ہو گئی آگ تو اب ہے associative law under addition تو ہمارا associative law یہ ہے a plus b plus c is equal to a plus b plus c یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے فرق یہ ہے کہ a اور b میں پہلے ہم نے bracket لگایا ہوئے بریکٹ لگایا ہوئے بریکٹ کا مطلب ہے پہلے bracket والے کو حال کریں گے اس کے بعد باہر والے کو حال کریں گے تو a plus b plus c تو یہ والا جو part ہے یہ والا part ہم لے لیتے ہیں a plus b plus c یا a b اور c کی ہمارے پاس matrix موجود ہے ہم a کی جگہ پہ a matrix لگائیں گے b کی جگہ پہ b کا اور c کی جگہ پہ c کا تو پہلے ہم bracket سوالے حل کرتے ہیں تو brackets کو حل کریں گے آپ کو پتہ ہے دو matrix کو کیسے add کرتے ہیں پہلے matrix جو entries ہیں ان کو add کر دیں گے دوسری matrix corresponding entries میں یعنی 1 کو 2 میں add 0 کو minus 1 میں 2 0 3 میں 3 3 minus 1 minus 2 اور 4 3 7 یہ matrix ہمارے پاس ویسے کا ویسے آ رہے اب 2 matrix پھر موجود ہیں ہم 2 matrix کو پھر add کریں گے پہلے matrix entries ان کو دوسرے matrix corresponding entries میں add 3 2 add 5 1 4 3 2 1 3 7 3 4 4 یہ ہمارے پاس سائٹ کا result آگی آپ A plus B plus C کو حل کر رہے ہیں A matrix لکھا بریکٹ میں بی اور C کے matrix کو لکھ لیا بی اور C کے matrix کو ہم نے add کرنا ہے یعنی پہلے matrix کی entries ہیں 4 0 1 3 3 3 2 4 3 1 0 یہ matrix same ویسے آرہے ہے 2 matrix ہیں 1 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 دونوں کا ریزرٹ سیم ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری اسوسییٹیو لاغ پروو ہو گئے تو آج کا لیکچر ختم ہونے والا ہے تو جو سٹوڈنس مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میرا ایک کوسن ہے کہ وہ جو کوسن ہے وہ آج کے لیکچر کے حوالے سے ہی ہے تو کوسن یہ ہے کہ ہم دو میٹکس جب ہمیں گیون ہوتے ہیں تو وہ کب کمفرٹیبل ہوتے ہیں ایڈ ہونے کے لیے یعنی کہ ہم کب کہتے ہیں کہ یہ دو میٹکس ایڈ ہو سکتے ہیں یا سبٹریکٹ ہو سکتے ہیں سبٹریکشن کے لیے کمفرٹیبل ہیں یا ایڈیشن کے لیے کمفرٹیبل ہیں تو آپ نے اس کا مجھے جواب کومنٹ میں دینا ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کا انصر ٹھیک ہے یا غلط ہے امید ہے آج کے لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا کل ملتے ہیں نئے لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ